نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت ٹھیک ہے دین کے مطابق بات ہے اس کو جو خامخواہ شرک کہتے رہتے ہیں یا کہتے ہیں غلط ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں وہ سمجھتے نہیں جب وہ کہتے ہیں کہ عمل کا وسیلہ جائے تھا عمل کا وسیلہ دے سکتا کہ میں ذنا سے بچا تھا میں نے مذہوری دے دی تھی میں نے یہ کیا تھا تو وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے کام جب سارے سب سے اعلیٰ کام کا حوالہ دیتا ہے عمل کا کہ میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں امان رکھتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں ان کا امتی ہوں اس سے بڑی کیا زمانت ہے دعا کی قبولیت کی خود ابن تیمیہ اتنی بڑی کتاب لکھتے رہے وسیلہ کے رد میں مگر جہاں ذہن ذرا متوازن ہوا وہاں کہا اگر یہ لوگ تفیل جب کہتے ہیں ببرکت کہتے ہیں ان کی مراد ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے تھے تو بھر باتے فلا باسا پھر تو اس میں کوئی دار نہیں یہی اللہ مولانی صاحب نے شروع جب رسالہ تواصل کا بعد میں زور لگاتے رہے بھر شروع میں کیا لکھا کہ اگر یہ واسطے کا معنی یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں محبت تو یہ پلکل ٹھیک اس میں کوئی حق نہیں تو ایک بات پول جاڈرہ مسئلہ تتواسل یہ مرحبت رحمت اللہ لکھا یہی سمجھ اللہ سے مانگتا اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حوالہ یہاں بات چلانا شیخ عزدین عبدالسلام کی وہ ذرا ودنی ہے کہ حضور کا واسطہ دے لینا تھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا دین اور ایمان ہے کہ اللہ ہم تیرے نبی کو ماننے والے ہیں اس کے اموت ہی ہمارا کام کر یہی دروشریف ہے جو ہمیں کہا جاتا کہ اللہ کی حمد کرو بعد میں دروشریف پڑھو پھر دعا مانگو یہ دروشریف جو درمیان میں بتایا گیا یہ اور کیا کہ ہم تعلق ذار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی کو ماننے والے اللہ دعا ہے اس کو نہ کوئی حد کرے بڑے بڑے جو ہے حدیث تیشاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ سب کہتے تھے کہ یہ ٹھیک آج ہی تشدو شروع ہو گیا وہ بھی نجیوں سے یہ کوئی بات نہیں ہاں وہ شیخ حضرت دین نے جو بات دین ہے وہ کہتے ہیں حضور کا واسطہ دینا ٹھیک مگر عام بزرگوں کا دینا جو ہے یہ کوئی نہیں کیوں رسول اللہ کے بارے میں تو اگر ہم شک کریں اللہ کے نبی نہیں کافر ہو جائیں وہ تو دین کی بنیاد ہے مگر ان ولیوں کا ہمارے پاس کوئی ہے ثبوت کہ یہ ولی ہیں نراض نہ ہوں یہ حسن احضان ہے گمانہ امارہ ورنہ رسول اللہ نے اپنے کئی حساب کے بارے بتایا کہ یار میں رسول اللہ کے میں نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کرنا یہ معاملہ غیب کا رسول اللہ کی بات جو ہے بلکل پکی لکینی ارکٹی ہے اس کا واسطہ دینا بلکل دوسروں کا دے حرام نہیں مگر یہ بات مشکوک سی ہے کہ وہ ولی ہیں بھی نہیں ہیں اللہ کے رسول کا حوالہ دیں اس کی بے عام کہہ دیا کریں کہ اللہ بحق انبیائے کا ورسلے کا وعالیائے کا وہ ٹھیک ہے نام لے کر نہ کہیں آپ کو نہیں پتا کوئی کہ یہ ولی نکلے گا یا منافق نکلے گا ماظر اللہ براری مناظر دین کی بات ہے کہ کس کے بارے میں کون جانتا ہے کہ یہ ولی ہے یعنی خیال یہ نہ تو میں نے مسئلہ بیان کر لیا کہ رسول اللہ کا واسطہ بالکل ٹھیک ہے اس کو نہیں کوئی غلط کہہ سکتا تشفہ بالنبی فکل اب جن یغاس ازا تشفہ بالنبی نواب صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کئی نیک لوگ سے ایسی مسئیبت نے پھنس گئے کہ کوئی راستہ نہیں سوئیتا سب نے سمجھ لیا کہ مر گئے تو غیب سے ایک آواز سنی جس کا کہنے والا نہیں لکھائی کہ کس نے کہا وہ اشار جو ہیں پانچ سے وہ کسی وقت مجھ سے دور کر رہے وہ اپنی دعا میں رویا کر وہ پڑا کرو جب انہیں ایک بندوں نے وہ پڑے مشکل حال ہو اور وہ لوگوں کو بھی بتا گئے کہ خدا کے بندوں یہ اشار نہ چھوڑیں جن میں آخری یہ ہے جوسن حادث غیب نے کہا تشفہ بالنبی رسول اللہ کا واسطہ جائے کر اللہ سے دعا کر فکل اب جن کیوں نہ بھی اس طرح دعا کرے گا یغاس او اس کی فریاض سنی جائے گی ذات تشفہ بالنبی جب اب یہ کہتے ہیں کہ زنا نہیں ہے اس بندے نے کیا وہ واسطہ ٹھیک ہے یہ اس سے بڑا واسطہ نہیں عمل کا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں ان سے محبت رہا اس سے بڑا عمل کو ہے سلام تو یہ خواہ بخواہ کی بیعت کا کوئی فیضہ نہیں جو بات جائز ہو اس کو پاننا نہیں اب لوگ یہ بھائی انور اور آپ سب سے یہی متعربہ کر کہ آپ یہاں ایل حدیث بن کر بیٹھیں فران بن کر بیٹھیں میں اس سے تبریق اعظار کروں کہ اللہ مجھے اس سے دور رکھے اور اس سے بچائے میں یہاں ایک مسلم بن کر بیٹھتا جو کہوں گا اس کی دلیل آپ مانگ سکتے ہیں مجھ سے یہ کوئی نہ کہا کہ فران مسرکی بات کرو مسرکی حمایت کرے اس پر دین کہاں رہ گئے دین